اوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الملک قدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین مقاتم نبیین و رحمت للعالمین مولانا سیدنا و شفیئنا و حبیبنا بالقاسم محمد اللہم اسولی علی سیدنا مولانا محمد و اول محمد دیکھنے والے تمامی ناظرین کرام سننے والے تمامی سامئین کرام انشاءاللہ جہاں جہاں تک اس پروگرام کو دیکھا جائے گا اس نشریات کو دیکھا جائے گا تمام ہی کی فدمت میں انتہائی عقیدت احترام محبت خلوص شفقت اور عدب تساد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام جیسا کہ آج پوری ہی دنیا میں یوم علی انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے پون علی کے جس کی ایک کہا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ کہ میں علم بشہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جس کے لئے کہا گیا کہ جس کو حکمت چاہیے وہ اس دروازے سے آئے دو سارے اقوال ہیں دو ساری حدیث مبارکہ ہے جو خاتم نبی نے حضرت علی المتضا علیہ السلام کے شان میں بیان کی ہیں کہ علی کی مثال قرآن کی تھی ہے علی کی مثال قعبے کی سی ہے اور علی کو مجھ سے وہی نصبت حاصل ہے جو موسیٰ کو حارون ستین لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بے شمار احادیث مبارکہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبیدالیب علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے آج یوم علی ہے آج ان کی شہادت کا دین ہے آج ستون کو جو ہے وہ ڈھا دیا گیا دین کے ستون کو کون علی کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پہلی جو گھٹی ملتی ہے وہ رسول اکلم صف اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہے اور جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ہی گھر ہے اور مزید ہے اور تاریخ نے یہ سنہری الفاظوں سے رکم کر دیا کہ ایک ایسا عابد گزار بھی گزرا کہ جس نے جب سجدہ کرا تو ایک ایسی صدا بلند کی ایک ایسی نیدہ دیگئے فستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا اس فکر میں بڑی جان ہے اور بور کرنے کا مقام ہے کہ جس نے بڑے بڑے مارکیں فتح کی ہوں جس نے بڑی بڑی جنگیں فتح کی ہوں وہاں اس نے کبھی نہیں کہا کہ فستو بے رب کعبہ جس نے بڑے بڑی جنگوں میں کامیابی حاصل کی ہوں جب نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا بڑے بڑے مارکوں میں کامیابی حاصل جب نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا لیکن جب سجدے میں ضرب لگتی ہے ضربت لگائی جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ فستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیہ ہو گیا گویا علی کی زندگی کے تمام پہلوں سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں مثال کے طور پر کیا آپ اور ہم اس کو یہ ایسا شخص موجود ہے کہ جو جانتا ہو کہ یہ میرا قتل کرے گا یہ شخص میرا قتل کرے گا اور اس کے ساتھ انتہائی نظمی سے بڑھتا ہو کرے گویا روایتوں میں ملتا ہے عادیث میں ملتا ہے کہ جب ضربت لگا دی گئی مولا کائنات کو تو جو لعین تھا جو قاتل تھا اس کی بھی پوری اسٹری موجود ہے کہ کس طرح سے یہ قاتل بنا پہلے قاتل نہیں تھا اس کا شمار بھی محبے مولا کائنات میں ہوا کرتا تھا اس کی پوری اسٹری موجود ہے کہ جب خلافت مسلمین بظاہر مولا کائنات نے سمالی چوتے خلیفہ بنے تو اہل یمن کے پاس سے اہل میں یمن کو ایک خط لکھا کہ مجھے دس افراد جو ہے وہ جو محب ہوں محبت کرنے والے ہیں ان دس افرادوں میں سے ایک یہ عبد الرحمن ابن بلجم بھی تھا اس کی پوری اسٹری موجود یہ آتا ہے اور گویا ہی بہت اچھی کرتا تھا کہتا بہت اچھا تھا جو اشار پڑھے جاتے تھے اس زمانے میں اشار پڑھے جاتے تھے تو آگ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے مولا کائنات کی دس افرادوں کے ساتھ اور بے شمار جو ہیں وہ فضیلتیں آپ کی بیان کرتا ہے کہ آپ پر سلام ہو خیبر شکن پر سلام ہو فاتح خیبر پر سلام ہو اور یہ بہت ساری جو ہیں تو امیر مونس کو لیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا نام کیا گیا تھا عبد الرحمن کہا تمہارے باپ کا نام کیا کہا ملجم کہا تمہارے قبیلہ کونسا ہے کہتا ہے کہ جو میرا قبیلہ ہے وہ مرادی ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں جس ڈائے نے دودھ پلایا تھا وہ یہودی تھی تو یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ یہودی تھی کہا کہ بچپن میں تمہیں جب تم شرارتیں کرتے تھے یا دودھ نہیں پیتے کس نام سے پکارتی تھی ایک قاتل شتر سوالے وہ کہتا ہے ہاں ملکو یہی نام تھا وقت گزرتا جاتا ہے اور جنگ نہروان میں یہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے مولا کے ساتھ اس کے علاوہ جب مار کے بہت سارے فتح ہو جاتے ہیں تو اس کی میں بہت ساری بہت ساری ایک بڑی سٹیل ہیں اس سے پہلے شوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوفے کے گلیوں میں جا رہا ہوتا ہے اعلان کرتا ہوا کہ ہم نے خوارش کے اوپر وہ غلبہ حاصل کر لیا اس کوفے کی گلیوں سے گزرتا ہوا ہے اب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے ایک گھر پر وہ گھر کتامہ کا ہوتا ہے پتامہ کون تھی وہ عورت تھی جس پر یہ آشک ہو جاتا ہے اچھا جب اس کے پاس وہ اس کو لے کے جاتی عبد الرحمان ابن ملجم کو اور بقاعدہ اس کی مہمان نوازی کرتی پوری گستری موجود ہے اس کی پہلی نظر میں دائر سے باید ہے کہ اس کا عشق میں اس کے مبتلا ہو جاتا ہے تو اب اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے نگاہ کرنا چاہتا ہوں کہتی میرا حق مہر بہت زیادہ ہے کہا کہ جو کچھ ہوگا وہ میں دمہیں دوں گا کہ میرے حق مہر میں جو سب سے بڑی چیزیں وہ یہ ہے کہ انیب بن ابی طالب کا قتل ہے اچھا وہ قتل کیوں کروانا چاہتی کیونکہ اس کے باپ اور بھائی خواہ وارج میں سے تھے اور ان کا قتل جو ہے وہ مولا کائنات نے گیا تھا تو بہرحال اس پر یہ ملون جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے تو خود مولا کائنات جو ہے اس کی تیمار داری کرتے ہیں اس کی خاطر دوازو کرتے ہیں اس کو سیاتیاب ہو جاتا ہے بڑا عجیب کیسیت ہے سوچنے کے لیے اور تصور کرنے کے لیے کہ جب لوگوں نے اس کو پکڑا اور لے کر آئے تو ظاہری بات ہے کہ تمیب کو بلائے گا تمیب نے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے تو مولا کائنات اپنے بڑے فرزند امام حسن جو کہ جوانان جنت کے سردار ان سے کہتے ہیں کہ اس کو یہ شربت اس کو دودھ ہی پیش کرو عجیب کیفیت ہے کہ مطلب قاتل سامنے موجود ہے اس نے ضرب لگا دی ہے اور اس کے سامنے دودھ پیش کیا جارہا اس کے سامنے شربت پیش کیا جارہا ہے عزان محترم علی کی پوری زندگی پوری زندگی کامیابیوں سے ہم کنار رہی لیکن اصل کامیابی کی جو جڑ ہے اصل جو وجہ ہے کامیابی کی کب ہو رہی ہے کہ جب وہ سعیدے میں ضربت لگائی جاتی ہے اس کے بعد وسیعتیں بہت ساری جو ہیں مولا کائنات نے یہ وہ شروع کر دی کہ اپنے جوانان جنت کے جو سردار ہیں حالہ کے خود وہ جو ہیں سردار الجنہ ہیں لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈڑتے رہنا نماز کی بابن نہیں کرنا قرآن کو نہ چھوڑنا دیکھو میرے بعد یتیموں کا خیال لکھنا یہ بڑی اہمی وسیعت ہے کہ میرے بعد یتیموں کا حیال لکھنا اور بڑے مشہور و معروف واقعی آئے کہ جب کوفے کے یتیم بچوں سے خود امیر المومنین مولا کائنات کہا کر دی تھے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو ان سے کہنا میں علی ابن عبی طالب تمہارا بابا ہوں یہی وجہ تھی کہ جب طبیب نے کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے تو کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ لے کر جو ہے وہ مولا علی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے بزان مہترم اکیس رمضان کو دین کی ستھون کو ڈھا دیا گیا شہادت مولا کائنات ہوئی اور اپنی جان کو دین اسلام پر فدا کر دیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ